بس ہم تو بیٹے ہوئے ہیں اور ہم نے واضح پیغام دیا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور یہ ریڈ لائن کراس مت کیجئے گا اگر کوشش کی تو ابھی تک شاید اس انداز سے نہیں لیکن پھر ہر چوک ہر چورائے ہر بازار ہر دکان میں نام بھی لے جائیں گے کہانیاں بھی بتائی جائے گی اور بات بھی ہوگی عمران خان اس قوم کی امید ہے عمران خان عالم اسلام کا ترجمان ہے عمران خان خودداری کی خودمختاری کی اور پاکستان کی عقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان جس مقصد کیلئے بنا تھا اس کیلئے عمران خان کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو امریکی غلام ہے بیکاری ہے ان کے جوتے پالش کرنے والے ہیں وہ ساری آپ پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے اور اب یہ اوچے اتکنڈوں پر اتر آئے ہیں ہمارا واضح پیغام ہے ریڈ لائن کراس منت کیجئے گا اور یہ جو نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے ابھی بنیگالہ چوہ کی مناظر دکھائے سرور آپ نے یہ بیریر کے مناظر لاہور کے فیصلہ آباد کے پشاور کے پورا پاکستانی اس وقت کو پہ مجال ہے عمران خان کے ساتھ پورے قوم کری ہے یہ بند کمروں میں دو تین بندی فیصلے نہیں کر سکتے پاکستان کے مستقبل کا پاکستانی قوم پاکستان کے مستقبل کا پیستہ کریں گی اور پاکستان کا پیستہ عمران خان ہے کس نور سرور جس وقت پیغام ملا تھا نا ہان صاحب کو کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو گیا اور گرفتاری کی آرڈر بھی آ گیا اس وقت ہم پنڈی میں تھے تو جب چیئرمن کو یہ چیز بتائی گی تو انہوں نے کہا نہیں میں اسلام آباد جاؤں گا اسلام آباد پہنچے اور ادھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم فیس کریں گے ہر چیز کو اور پاکستانی قوم اپنے لیڈر کے پیشے کڑی ہے ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے یہ تو چھوٹا سا ٹریلر رہے کہ رات دو بجے پانچ ہزار چار ہزار بندہ جمع ہو گیا اگر وہ گرفتار کریں گے تو میرا دعوی ہے جی کال ادھر اسلام آباد میں پنجاب بھی پورا ہوگا کے پی کے بھی ہوگا گلگلت بلکستان بھی ہوگا کشمیر بھی ہوگا اسلام آباد میں جگہ نہیں ہوگی جی اتنا لوگ آ جائے گا اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو کر گزریں میرا نہیں حیال انہوں نے اتنی ہمت ہے یہ کریں گے تو بس میں تو جذبہ دیکھ رہا ہوں سب لوگوں کا سنور خان آپ نے دیکھا ہے یہ خان صاحب جو لڑائی لڑ رہے وہ اپنی نہیں لڑ رہے اور ان کی جو مہنت ہے پورے پاکستان جانتا ہے بلکہ پوری دنیا جانتی ہے تو جو خان صاحب کا سٹینڈ ہے اس پر وہ واضح دنیا کا پتہ ہے میری ریکویسٹ نہیں ہے کہ جو لوگ اس پر گھروں میں بیٹھے ہوئے باہر نکلیں پروٹیسٹ کریں روڑوں میں نکلیں اور بتائیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان کے وقت کے ٹیپو سلطان کو تم نے گرفتار کرنے کی مجال کی تم کان کھول کے سن لو تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے خدداری کی تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی اینڈ سے اینڈ بجا دی گئی خدداری کی خدمت پہ رکھ لیا خوف پہ کماداری کی اور آج تم مجھ سے میری جن سے گراہ مانگتے ہو حلف ذہن و وفاداری یہ جاں مانگتے ہو جاؤ یہ چیز کسی مدہ سرا سے مانگو دولک کی صدا سے تائف والوں سے مانگو مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا پاکستان گردن کاک بھی دو گے تو لہو بولے گا عمران خان یہی جذبہ ہے آج پاکستان کے ایک ایک محب بیوطن پاکستانی کا وہ عمران خان کے لیے کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے لیکن یہ ریڈ لائن تمہیں کبھی کراس نہیں ہونے دے گی اللہ الرحمن الرحیم آج جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے یہ جو انہوں نے ٹوپی ڈراما رچایا ہے یہ جو چودہ چوروں کی جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے تو عوام کا جو جذبہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے وہاں عمران خان کے جو بریج ہے وہ آخری یہاں پہ مری روڑ شروع ہوتا ہے وہاں پہ لے کر عمران خان کے جو فس جو بیریئر ہے وہاں تک دنیا ہی دنیا ہے اور یہ جتنے چور ہچکے جن لوگوں نے مسلط ہم پہ کی ہیں یہ ان کے لیے بھی جو بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر عمران خان کے کوئی یہاں پہ جرت کی یہاں پہ آنے کی تو دیکھنا کہ یہاں پہ دنیا دنیا ہوگی اور ہم خود بھی اور ہمارے بچے بھی عمران خان پہ انشاءاللہ قربان ہیں اور پاکستانی قوم پوری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان زندہ باد پاکستان پائندہ باد پوری عمران خان ہے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کے خان ہے آپ State maioria ہم بردن حکومت ہم بردن حکومت ہم بردن حکومت